موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہندوستان نے پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنا ونیت تروہ یوم جمہوریہ منایا راجبت پر منقضہ عظیم الشان تقریب میں مختلف جھٹوں نے مانشت کیا حکمت املی کے دفاعی اصلے کا مظاہرہ کیا گیا اور خصوصی جھانکیوں کے ذریعے ملک کے تہذیبی ورثے کی جھلک پیش کی گئی ملک کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ جنوب مشرقی ایشیا کے دس ملکوں کے سربراہان نے بحیثیت مہمہ نے خصوصی شرکت کی اور ہزاروں ایمام نے اس یادکار تقریب کا مشاہدہ کیا جنوب مشرقی ایشیای ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تیزی سے بڑھتے ہوئے حکمت املی کے تعلقات کی نمائی اہمیت کی جھلک پیش کرتے ہوئے طاقتور علاقائی گروپ آسیان کے دس رکن ممالک کے سربراہان نے راجپت پر منقضہ پریڈ کا مشاہدہ کیا جس میں ملک کی فوجی طاقت اور تہذیبی تنو کا مظاہرہ کیا گیا وزیراعظم ملیشیا نجیب عبد الرزاخ نے آج رہلی میں پارلیمنٹ کے خریب واقع مسجد پہنچ کر نماز جمعہ آدھا کی انہوں نے تقریباً ایک بجے کے خریب پارلیمنٹ کے خریب واقع جامع مسجد پہنچ کر وہاں تقریباً آدھے گھنٹے تک عبادت کی پولیس حدیدار نے بتایا کہ ان کے دور مسجد کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے اس علاقے میں سیکیورٹی عملے کو تینات کر دیا گیا تھا عبد الرزاخ ان دس آسیان خائدین میں شامل ہے جنہوں نے آج رات پت پر یوم جمہوریہ پریٹ کا مشاہدہ کیا وزیراعظم ملیشیا اپنی اہلیہ کے ہمراہ یوم جمہوریہ پریٹ میں شرکت کی وزیراعظم نیندر مدی نے ان کا خیر مخدم کیا اور واپسی میں انہوں نے وزیراعظم ملیشیا کی اہلیہ سے دور ہند اور پریٹ کا مشاہدہ پر اظہار تشکر کیا ماتھورا بریلی ہائیوے پر یوم جمہوریہ کے موقع پر وی ایچ پی اور اکھیل بھارتی عویدیارتی پریشت کے والینٹرز کی طرف سے ایک موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی جس کے دوران سنگباری کی اطلاعات ملی اس واقعے کے فوری بات جھڑپن شروع ہوئی جس میں ایک سولہ سالہ نوجوان ہلاک اور دیگر دو افراد زخمی ہوئے زلہ نظم نفس نے گربر زدہ اس علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا ہے زلہ مینیسٹر ایڈارپی سنگ نے کہا کہ آتیس جنی فائرنگ اور سنگباری کے دوران ایک نوجوان ہلاک ہوا جبکہ دیگر دو شدید زخمی ہوئے متوفی کی سولہ سالہ چندن کی حیثیت سے شناخت کی گئی شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے کئی ریاستوں میں اتجاج کے باوجود سنجلی لا بھنسالی کی فلم پدماوت نے جمعہ رات کو اپنی ریلیس کے دن لگ بھک ونیس کو اور اوپے کی کمائی کمائی ٹریٹ زرائے نے جمعہ کو یہ بات بتائی گجرات آہستان، مدیہ پردش اور گوہ کے ملٹی پلیکس اسے نہیں دکھا رہے ہیں ہریانہ، یوپی اور بہار میں یہ محدود پائمانے پر ریلیس ہوئی ہے ابتدائی اندازے سے پتا چلتا ہے کہ فلم نے جمعہ رات کے دن ہندوستان بھر میں لگ بھک ونیس کو اور اوپے کی کمائی کی ماہرین ٹریٹ کا کہنا ہے کہ سمندر پار بھی فلم کی شروعات اچھی ہے سن جلیلہ بنسالی کی فلم پدماوت کی ریلیس کے پس منظر میں اسکولی طلبہ کے خلاف تشدد پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعہ کشمیر کے سابق چیف نشٹر عمر عبداللہ نے دریافت کیا ہے کہ کیوں کرنی سینہ کیا ناصر کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی اور حجوم پر خوابو پانے کے اقدامات نہیں کیے گئے جس طرح جیپ کے سامنے لڑکے کو بان کر پریٹ کرائی گئی تھی یہ اتنا بڑا حجوم نہیں تھا جس پر خوابو پانا مشکل ہوا انہوں نے بظاہر مقامی نوجوان کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے ہاتھ فوج کی جیپ کے یونیٹ سے باندھ کر سری نگر پارلیمانی حلقے کے زمنی انتقابات کے دوران 9 اپریل 2017 کو پریٹ کرائی گئی تھی یہ اقدام انسانی ڈھال کے طور پر کیا گیا تھا تاکہ سنگباری کرنے والوں سے گریس کیا دائے کرنی سینہ کے گھنڈوں کے خلاف اسی خصم کی کاروائی کرتے ہوئے انہیں بھی گاڑی کے سامنے بان کر پریٹ نہیں کرائی گئی عبداللہ جو نیشنل کانفرنس کے کارگزار صدر ہیں اپنے مائیکرو بلوگنگ سائٹ ٹویٹر پر یہ بات تحریر کی نوبل انعامی آفتہ ملالا یوسف زی نے کہا ہے کہ ان کا مقصد خواتین کو با اختیار بنانا ہے اور وہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرنے میں کوشہ ہیں ڈاؤس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ملالا یوسف زی نے پاکستانی خواتین حقوق کارکن ملالا یوسف زی عالمی معاشی فورم کے اجلاس میں وزیر اعظم کنیڈا جسٹین ٹریوڈیو کے ساتھ ڈاؤس میں شرکت کرتے ہوئے اپنے مستقبل سے متعلق کہا کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان جانا چاہتی ہے لیکن فیلحال مستقبل کا کچھ بھی نہیں سوچا ہے انہوں نے کہا کہ ہر بچے کے لیے تعلیم انتہائی اہم ہے تعلیم جتنی مردوں کے لیے اہم ہے اتنی ہی خواتین کے لیے بھی ہے انہوں نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنا لڑکیوں کا حق ہے ملالا یوسف زی کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ جتنی لڑکیاں اسکول جا سکتی ہے وہ انہیں اسکول بھیجے تاکہ خواتین کے تعلیم یافتہ ہونے سے معاشرے میں ان کا مقام مضبوط ہو سکے یروشلم کے متعلق امریکی صدر ڈونالٹرم کے فیصلے کے بعد فلسطین وہ اسرائیل میں جاری پیچینی وہ رساکشی کے دوران مسلح جدوجہد میں اضافہ ہوتا دیکھا جا رہا ہے ہوتایا جاتا ہے کہ فلسطینی شہری مسلح جدوجہد کی تائید کرنے لگے ہیں اور اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کے آغاز پر زور دیا جا رہا ہے حالی عرصے میں کرائے گئے سروے کے دوران اس بات کا انکشاف واقعے چند ماہ خبل کیے گئے سروے میں فلسطینی عوام مسلح جدوجہد کی مخالفت کر رہے تھے لیکن امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے بعد اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مسلح جدوجہد کو حمایت حاصل ہونے لگی ہے ترکی کے صدر رجب تیو بردگان نے کہا ہے کہ مخبوضہ بیت المقدس عالم اسلام کا دل ہے اس کا دفاع اور آزادی صرف فلسطینیوں کی نہیں بلکہ کرا عرض کے تمام مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے ذرائع کے مطابق ترک صدر نے ان خیالات کا اظہار انقرام فلسطینی پارلیمنٹ کے منتقی برکان کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کیا فلسطینی پارلیمانی وفد کی ترکی فلسطین فرینڈشپ اورگنیزیشن کی دعوت پر ترکی کا دورہ کیا ہے اس موقع پر ترک صدر نے فلسطینی پارلیمانی وفد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکی فلسطینی قوم کا دوسرا وطن ہے اور فلسطینی سیاسی قیادت کو ان کے دوسرے وطن میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہے انہوں نے کہا کہ دفاع القدس ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے ترکی نے ہر موقع پر فلسطینی قوم کی مدد کی تلنگانہ واندھا پردیش کے گورنن نرسیمن نے مختصر عرصے میں تیز رفتار ترقی کے ساتھ تلنگانہ خوشحال ریاست میں تبدیل ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ فلاہ و بہبود پر ہر سال چالیس ہزار قرار روپے قرض کیا جا رہے ہیں برکی بہران پر قابو پالیا گیا غریب لڑکیوں کی شادیوں کے لیے شادی مبارک و کلیان لکشمی اسکیمات پر کامیابی سے عمل کیا جا رہا ہے قومی شرط ترقی سے ریاست کی شرط ترقی سے زیادہ ہے تمام شعبوں میں توقع سے زیادہ ترقی ہونے کا ادھا کیا ونیتر ویں یوم جمہوریہ تقریب کے موقع پر پریٹ گراؤن سکندر آباد میں پرچم کشائی کے بعد کتاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی اس موقع پر چیف نشٹر کے چندر شکر راہ اسپیکر اسمبلی مدوسودن چاری سردنشین خانونساز کانسل سوامی گورڈ ڈیپٹی چیف نشٹر محمد محمود علی کڈی امچڈی ہری ارکان کانسل محمد سلیم فاروخ حسین سردنشین اقلیتی مالیتی کارپورشن اکبر حسین سردنشین اقلیتی کمیشن خامر الدین کے علاوہ وزراء ٹی ارس ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ ارکان کانسل کے علاوہ مختلف محکومجات کے عزیدار موجود تھے چیف نشٹر آنڈرہ پردیش چندر آبون ایڈو یوم جمہوریہ تقریب سے غیر حاضر رہے تیدا آنڈرہ پردیش کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی چیف نشٹر نے یوم جمہوریہ تقریب میں شرکت نہیں کی دونوں تیلگو ریاستوں کے گورنر نرسیمن سکندر آباد پاریٹ گراؤنڈ پر یوم جمہوریہ تقریب میں حصہ لینے کے بعد آنڈرہ پردیش کی یوم جمہوریہ تقریب کے لیے ویجیوارہ کے اندرہ گاندھی منسپل اسٹیڈیم پہنچے وہاں انہوں نے پاریٹ کے سلامی لی خوامی پرچم لہرائیہ اور عوام سے خطاب کیا مگر اس پرگرام میں چیف نشٹر آنڈرہ پردیش چندر آبون ایڈو موجود نہیں تھے ڈاؤس میں منقیدہ ورلڈ ایکنومک فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے چندرہ بابو نیڈو آج صبح ویجیوارہ پہنچ کر یوم جمہوریہ تقریب میں حصہ لینے والے تھے تاہم ناسازی موسم کی وجہ سے ان کا پرواز شیڈول کے مطابق اوڑان نہیں بھر سکا اور نیڈو ابو زابی میں رک گئے کشہیگڑا علاقے میں ترکاری فروش کی جانب سے ہوای فائرنگ کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی پولیس نے باون سالہ گجراج سنگھ کو جس کا تعلق اتہ پردیش سے بتایا جاتا ہے فیل فور گرفتاری کر کے اس کے خفزے سے ہتھیار برامت کر لیا تفصیلات کے موجود چڑھلا پر لی ای سی نگر میں آج دو گروپس کے درمیان ترکاری کے کاروبار کے مسئلے پر جھگڑا شروع ہوا جس کے نتیجے میں گجراج سنگھ نے ہوا میں فائرنگ کی اور اپنے مخالف ڈی تلسی بابو پر فائرنگ کی کوشش کی تاہم پولیس کانسٹیبل چکرہ پانی ریڈی نے گجراج کے خفزے سے ہتھیار چھین لیا ایپٹی کمیشن پولیس ملکاجگری سی ایچ آر اوما مہشور شرما نے بتایا کہ گجراج سنگھ اتہ پردیش کا متوتین ہے اور آج شام دونوں گروپس کے درمیان کاروبار کے مسئلے پر جھڑپ ہو گئی اور وہاں پر حالات کشیدہ ہو گئے اس جھگڑے کے بعد گجراج سنگھ دلسی داس پر فائرنگ کر رہا تھا پولیس کانسٹیبل چکرہ پانی ریڈی نے مداخلت کرتے ہوئے ہتھیار چھین لیا اور اسے ہراست میں لے لیا فیس بک پر خنجر کے ساتھ تصاویر اپلوڈ کرنا تین نوجوانوں کے لیے مہنگا ثابت ہوا ٹاس فورس پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا ہے تفصیلات کے بہن جی پچیس سالہ راہ الپرکاش ساکین سنت نگر 26 سالہ ایم سائی آدف ساکین نیو بوین پلی اور الوال کے ساکین 22 سالہ ارجن داس کو ٹاس فورس پولیس نے ان کے فیس بک ایک آنٹس پر خنجر کے ساتھ تصاویر پائے جانے پر ان کے خلاف کاروائی کی ہے بتایا جاتا ہے کہ پرکاش پنجا گھٹے کے علاقے پرشان نگر میں خنجر کے ساتھ گھوم رہا تھا کہ ٹاس فورس نے اسے ہراست میں لے لیا اور اس کی تفتیش کی اس نوجوان نے پولیس کو بتایا کہ وہ 999 روپے میں آن لائن خنجر خریدا تھا اور اپنے دوست دینش کمار کی سالگیرہ کے موقع پر اس خنجر کے ساتھ تصاویر لیتے ہوئے اس سے سوچل میڈیا پر اپلوڈ کیا تھا اسی طرح سائی آدف اور ارجن داس نے بھی نامعلوم شخص سے سکندر آباد علاقے میں 800 روپے میں خنجر خریدا تھا ان دو نوجوانوں نے بھی خنجر کے ساتھ اپنی تصاویر سوچل میڈیا پر اوست کی تھی ٹاس فورٹ نے گرفتہ نوجوانوں کو زب شدہ ہتھیار کے ساتھ پنجا گٹا پولیس کے حوالے کر دیا